شب بر رہا چرچہ تیرا میں آخر میں اپنے آخری سپیکر کو ویوائٹ کرنے سے پہلے تھوڑی سی شایدی ان کو ڈیڈیگیٹ کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرے والد ہیں اور وہ میرے لیے سب کچھ ہیں کہ کل چودمی کی رات تھی شب بر رہا چرچہ تیرا کل چودمی کی رات تھی شب بر رہا چرچہ تیرا کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہتا تیرا so now i would like to call my father on stage so give him a huge amount of applause بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب قاسم علی شاہ صاحب دامد ورقاتم العالیہ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ لمحات عطا فرمائے اور یقین جانی ہے کہ جتنی دیر سے یہ مرکز میں میرے ساتھ بیٹھے ہیں میں اپنے اندر روحانی کیفیات میں بڑا ایک تموج ایک بڑا بڑا عروج اور ایسی کیفیات جو میرے اندر آج پیدا ہوئیں یہ اس وقت ہوا کرتی تھی کہ جب میں مولتان میں ایک بہت بڑی روحانی شخصیت تھی ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا اور اگر میں سوچ رہا تھا کہ میں شاہ صاحب کی شخصیت کو مقتصر لفظوں میں سموں تو کیسے سموں تو مجھے میرے سامنے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کا حلیہ آیا کہ ان کے چہرے پر بھی نہ داڑی نہ سر پر دستار رب نے ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ وہ بڑا کام امت مسلمہ کے لیے گزشتہ صدیوں میں نظر نہیں آتا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاسم علی شاہ جو ایک شخصیت کا نام نہیں ایک فکر کا نام ہے اس فکر کو اس طرح پورے عالم میں پھیلا دے کہ جس طرح خوشبو کی شیشی اور اتر کا ڈھکن کھولا جائے تو اس کی خوشبو سارے پابندیوں کو توڑتے ہوئے دور دور تک پھیل جاتی ہے اور قاسم علی شاہ صاحب کا تعرف اور ان کی خدمات اور ان کا تقاریر ان کی بیانات ان کی گفتگو یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا عزاز ہے کہ آج پوری دنیا میں عرب و عجم میں قاسم علی شاہ کا ایک نام ہے اور وہی بات جو میں اکثر آپ لوگوں سے اپنے بچوں سے کرتا ہوں آج شاہ صاحب نے وہی بات کی کہ محنت کرنے والے بڑے ہوتے ہیں محنت آگے نہیں لاتی دعائیں آگے لے آتی ہیں اور بڑی خوبصورت بات کی کہ کام کرنے والا اور نکمہ بیٹھنے والا برابر نہیں ہو سکتے یہ تو قرآن نے بھی کہا ہے کہ علم والا جاہل برابر نہیں ہو سکتے یا تو جہد کرنے والا اور کاہل برابر نہیں ہو سکتے راتوں کو جاگنے والا اور راتوں کو سونے والا ایک جیسے نہیں ہو سکتے محنت کی دیئے مگر زندگی میں کوئی موقع ضائع نہ کی دیئے جس سے آپ کسی کی دعائیں حاصل کر سکیں اور ان میں سب سے مقدم جو آپ کے لئے ہیں وہ آپ کے والد اہل ہیں اس کے بعد آپ کے اساتذہ ہیں اس کے بعد ہر وہ بزرگ جو محلے میں گلی میں سڑک پر چراہے میں سفر میں جہاں آپ کو مل جائے بڑی عمر کے سفید ریش لوگوں کا احترام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سفید ریش کا آپ احترام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ میری قبرائی کیوں سلام کرتے ہیں اس لئے احترام بس میں شاہ صاحب کے بعد ویسی بھی نہیں بولنا چاہتا تھا لیکن انتظامیہ کا یہ ایک شیڈول تھا اس کے باوجود میں اٹھتے ہوئے شاہ صاحب سے اجازت لے کر آیا اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دل میں بھی یہ ایک خواہش ہے کہ آج ان لمحات میں اگر میں بھی کوئی گفتگو کروں گا تو شاید میرے لئے قبر میں اور آخرت میں یہی گفتگو جو میں شاہ صاحب کے بعد کر رہا ہوں اللہ اسی کے ذریعے سے شاید ہماری نجات فرما دے میں شاہ صاحب سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اور میں اکثر جب بھی ملتے ہیں بیٹھتے ہیں ہم کرتے ہیں کہ اس امت مسلمہ کو جہاں توحید کی ضرورت ہے عشق رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے صحابہ کی عظمت کے دروس کی ضرورت ہے اہلِ بیت سے محبت کی ضرورت ہے وہاں امت مسلمہ کو عروج کے لئے علوم اور فنون کی بھی ضرورت ہے علوم اور فنون میں گزشتہ ستر سال کی بات کرتا ہوں اس سے پیچھے نہیں جاتا میں نے جو تڑپ قاسم علی شاہ کے فکر میں دیکھی ہے میں اس میں اپنی خوابوں کی تعبیر تلاش کر رہا ہوں کہ شاید ستر سال میں اس مسلمانوں کی ہسٹری پر نہیں بات کرنا چاہتا کیونکہ یہ ایک طویل موضوع ہے مسلمانوں کے عروج اور زوال پر بھی بات نہیں کرنا چاہتا یہ ایک بڑا طویل سبجیکٹ ہے قاسم علی شاہ جیسے صاحب نظر لوگ میرے ان چند باتوں سے بلکہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ میں ٹی وی پر اور باقی آپ کو سنتا رہا تو ان کا یہ جملہ بھی میرے لیے ایک بہت بڑی تاریخ ہے انسان کی خدمات اور محنت کا صلح پیسے نہیں ہوتے میرے دس سالہ جو پی ٹی وی پر خدمات ہیں اس کا انعام مجھے قاسم علی شاہ صاحب نے اس جملے میں دے دیا ہے کہ میں آپ کا پروان سنتا اور یہ میرے لیے عجر ہے میری ساری خدمات کا کہ اگر ان جیسے درد مند لوگ میری باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ستر سال سے مذہبی لوگ ایک خاص موضوعات پر مصروف ہیں برسر پیکار ہیں اور میں بھی اسی پر بات کرتا ہوں اور ہر مذہبی آدمی کو یہ باتیں کرنی چاہیے کہ توحید جس کے بارے میں اکوال نے کہا کہ یہ ایک سجدہ جسے دوں گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات توحید میں بڑی طاقت ہے توحید میں بڑی قوت ہے وہ بطوں دریاؤں پہاڑوں سمندروں اور مظاہر فطرت کے سامنے جھکے ہوئے انسانی سروں کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ پھر مظاہر فطرت اس کے پاؤں کی دھوکر میں ہوتی ہیں بہت بڑی طاقت ہے اور توحید کا درس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں دلا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی اس محنت کا نام اصحاب رسول ہے اور آل رسول ہے ہم ان دونوں حضور کی زندگی کے سمراض سے مو نہیں موڑ سکتے نہ بیٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی ایک کو مانتا ہے دوسرے کو نہیں مانتا تو یقیناً وہ ایک آنکھ والا ہوگا دو آنکھ سے دیکھنے والا مسلمان وہی ہے جس کی ایک آنکھ میں صحابہ کی عظمت کا سرمہ ہو دوسری آنکھ میں اہلِ بیعت کے محبت اور غلامی کا سرمہ ہو اس سے آگے بڑھنا چاہیے مذہبی طبقے کو اس لئے کہ ہم نے شاہ صاحب نے پچھلی دفعہ جب میں گیا تو وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا میرے دل پر وہ ایسے لگا کہ جس طرح گرم لوہے پر ایک ضرب ہوتی ہے کہ پاکستان میں مذہب اور علم جو ہے وہ تقسیم ہے تقسیم تفرق کی وجہ سے انہوں نے فرمایا میرے میرے لیے بڑا عزاز تھا کہ جب میں نے ان کی باتوں کو سنا یعنی میری باتوں کو تو میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ تو تقسیم یہاں مذہبی لوگ ہیں ان کے فکر تقسیم ہے کوئی ایک موضوع پر لگا ہوا ہے کوئی دوسرے موضوع پر کوئی تیسرے موضوع پر کوئی چوتھے موضوع پر اور ہر مسلک والا ایک ایک دو دو موضوعات کے علاوہ دین کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں ہے میرے لیے یہ بھی بڑا عزاز ہے کہ یہ میری باتوں کو ایک آفاقی تبدیلی کی بنیاد سمجھتے ہیں تو میں عرض یہ کر رہا ہمیں مذہبی لوگوں کو تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے اور وہ آگے کس طرح بڑھنا ہے کہ ہم نے علوم کو تقسیم کر دیا ہے یہ علوم دنیاوی علوم ہے یہ علوم دینی علوم ہے میں اکثر کہتا ہوں خدا کے لیے اس تقسیم کو ختم کرو یونیورسٹی اور کالج میں پڑھنے والا بھی وہ علوم پڑھ رہا ہے جو قرآنی علوم ہے اور مدارس میں پڑھنے والا بچہ بھی وہ علوم پڑھ رہا ہے جو قرآنی علوم ہیں اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام علوم کا سرچشمہ منبع قرآن پاک ہے جب سارے علوم کا سرچشمہ قرآن ہے تو پھر دین اور دنیا کی تفریق کا کیا معنی رکھتا ہے اس لیے تو اکبال نے کہا تو ہوئی دین اور دنیا میں جس دم جدائی حوث کی امیری حوث کی وزیری اگر یونیورسٹی اور کالج میں دنیاوی علوم ہوتا تو کبھی قاسم انشاء جیسے لوگ پیدا نہ ہوتے ہیں وہ علوم بھی قرآنی علوم ہیں ہمیں دینی اور دنیاوی علوم کے دیروں کو توڑ کر لفظ استعمال کرنا چاہئے قرآنی علوم اور قرآنی علوم میں دنیا میں عروج اور آخرت کی نجات یہ دونوں موجود ہیں ہم آخرت کی نجات پر تو بات کرتے ہیں توہی ضروری ہے رسالت ضروری ہے قبر ماننا ضروری ہے جنت کا یقین ضروری ہے حساب و کتاب یہ آخرت کی نجات ہے اور ان اقائد کو آپ مانیں گے تو دنیا میں اخلاقیات کی بہتری بھی انہیں اقائد سے ہے لیکن میں اس کو فوکس کر رہا ہوں دو چار منٹ میں بات کو ختم کرنے کے لیے کہ اقائد آخرت اور قبر کی نجات کے لیے ہیں اور قرآن دنیا میں عروج کا بھی ہمیں خبر دیتا ہے اطلاع دیتا ہے نشانات بتاتا ہے یہ جو آیات کا لفظ قرآن میں ہے اس کا معنی یہ ہی ہے کہ آپ کو قرآن وہ آیات وہ نشانییں بتاتا ہے کہ جن کو دیکھ دیکھ کے چلتے ہوئے آپ جائیں اور منزل تک پہنچ جائیں اور عظمت تک پہنچیں یہاں تک تو بات ہی نہیں آتی ہمارے ہاں دو طب کے بیٹھ بن گئے ایک ممبر و محراب پر بیٹھا ہے جو اپنے آپ کو دین کا وارث اور اپنے علاوہ سب کو بے دین سمجھتا ہے ایسا نہیں ہے یونیورسٹری میں بیٹھنے والے لوگوں کو یہ ترغیب دینی چاہیے اپنے بچوں کو کہ آپ قرآن سیکھیں آپ تفسیر سیکھیں آپ حدیث سیکھیں اور مدارس میں بیٹھے ہوئے علماء کو مدرسین کو یہ ترغیب دینی چاہیے کہ آپ سائنسی علوم سیکھیں کمیسٹری پڑھیں بیالوجی پڑھیں میچ دیکھیں اب ہمیں دنیا میں بھی تو ترقی کرنی ہے نا یہ کس نے کہا ہے کہ اسلام دنیاوی ترقی کی بات نہیں کرتا اگر قرآن دنیاوی ترقی کی بات نہ کرتا تو قرآن میں اللہ فرماتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ کہ اللہ مجھے دنیا میں نعمتیں عطا فرما اور آخرت میں نعمتیں عطا فرما رب نے پہلے دنیا کی نعمتوں کی طلب رکھی ہے اور دعا سکھائی ہے اور پھر آخرت کی نعمتیں اور طلب کی بات کی ہے اور ترتیب بھی تو یہی ہے نا پہلے دنیا ہے اور پھر آخرت ہے اب دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے وہ تسخیر میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہمیں چار نکات کی طرف آنا ہوگا پہلا نکتہ تعلیم تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی آج ترقی آفتہ دور میں آپ قوموں کو دیکھ لیں کہ وہی قومیں ترقی کی ہیں جو تعلیم حاصل کیا ہے جنہوں نے اور دوسری جو نکتہ ہے وہ ہے تسکیہ کہ آپ کو اپنی ذہن کو شرک سے پاک رکھنا تسکیہ کا معنی پاک کرنا شرک سے پاک کرنا اپنے آمال کو گناہوں کی علودگی سے پاک کرنا اپنی سوسائیٹی کو پاک کرنا جہالت سے ظلم سے تسکیہ کیا ہے اللہ کا ذکر اللہ کا فکر جس طرح تنہائیوں میں بیٹھ کے راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کو یاد کرنا اور اس کے یاد میں رونا اس کی فراک میں تڑپنا یہ تسکیہ ہے سارا اور تسکیہ کے بعد پھر قرآن نے تحقیق کی بات کی ہے تفکر تدبر علم تحقیق کی سات آٹھ سو سے زائد آیات ہیں قرآن پاک میں ہم کیوں نہیں اپنے تبلیغ کے دائرے کو وسیع کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں اور اس کے بعد تحقیق کے بعد قرآن نے تسخیر کے بات کی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین و آسمان سب کچھ تمہارے لئے مسخر کر دیا تمہارے تابع کر دیا تم تسخیر کرو کائنات کی فیضاؤں کی تسخیر ہوئی تو جہاز چلے سمندروں کی تسخیر ہوئی تو شپ چلی آپ نے پانی اور ہوا کو تسخیر کیا تو بجلی بنی یہ جتنی دنیا میں تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ کی تبدیلی موبائل کی تبدیلی مواصلات میں تبدیلی سفر میں یہ تیزی آئی ہے یہ علاج کی بہتر سہولتیں یہ ساری تعمیرات میں ایک بڑا تب ان کے علاوہ ہے یہ ساری جو چیزیں آئی ہیں یہ کسی طرح آئی ہیں یہ اسی طرح آئی ہیں فرمایا تسخیر کی طرف آنا ہوگا تسخیر کی طرف اور تسخیر کی طرف جب آپ آئیں گے تو کیا ہوگا فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَامَهُ ہم تم پر اپنی نعمتوں کو انڈیل دیں گے انڈیلنے کا مطلب ہے کہ آپ جب نہاتے ہیں تو ٹب سے ایک ایک ڈول پانی اپنے اوپر ڈالتے ہیں بات دفعہ جلدی ہو تو بندہ سابون لاکھے شیمپو کر کے فورا وہ پوری بالٹی اپنے اوپر ڈالتا ہے اسے انڈیل نہ کہتے ہیں تو رب نے کہا کہ اگر تم تسخیر کے راستے پر آوگے تو میں تمہیں نعمتیں دوں گا نہیں بلکہ تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو انڈیل دوں گا کیوں نہیں سکوت غرناطا کے بعد آج تک ابن خلدون کیوں نہیں پیدا ہوا ہے ابن حیشم کیوں نہیں پیدا ہو سکا وہ جو مسلمان سائنس دان تھے گدشتہ چھتوں سال میں کیوں نہیں پیدا ہوئے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علوم کو تقسیم کر کے کائناتی آپ کہلیں سائنسی علوم کہلیں یا فنون کہلیں ہم نے ان کی اہمیت سے انکار کر دیا بلکہ ان کو کفر کے اور دنیا کے دیرے میں ہم نے دکیل دیا نتیجہ یہ کہ چھے سو سال سے ہم غلامی کی زندگی میں ہیں چھے سو سال غربت ہے تو ہم میں جہالت ہے تو ہم میں بیماریاں ہیں تو ہم میں یہ ساری علائشیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم لوگ رب کی نیمتوں سے محروم ہیں رب کی نیمتوں کا حصول قرآن نے چار نکات میں بتا دیا پہلا تعلیم دوسرا تذکیہ چوتھی تحقیق چوتیسی تحقیق اور چوتھی تذخیر میں بس انہی جملوں کو ایک دماغ پھر دہر آکے اسی موال پر آپ نے گفتگو کو سمیٹھتا ہوں کہ علم جو ہے علم اکرا کا پیغام غار حیران سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صورت میں دیا آپ گوگل پر چلے جائیے تجزیہ کیجئے کہ مسلم اقوام کا علم اور تعلیم کے میدان میں کیا رینک ہے کیا درجہ ہے اس وقت آپ اس سے آگے بڑھئے تذکیہ تذکیہ کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو علائشوں سے پاک رکھنا جھوٹ بولنے والے ہم ہیں اور بڑی کسرت سے ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں دو نمبری فراڑ دو کھے بازی قتل غارت یہ آپ کا میڈیا آپ کی فیس بکیں آپ کو آپ کا فیس دکھا رہی ہیں ہمیں اپنا فیس دکھا رہی ہیں کہ ہم ہیں کیا جسم سارا کپڑوں میں ڈھکا ہوتا ہے فیس ننگا ہوتا ہے تو معاشرے میں جو کچھ چھپا ہوا تھا وہ فیس بک نے آپ کے سامنے بڑی فاس طریقے سے آپ کے سامنے رکھ دیا جرائم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تذکیہ کی نکتہ نظر سے تو ہم کس جگہ کھڑے ہیں امت مسلمہ میں پاکستان کی بات نہیں کرتا میں اوور آر پوری امت کی بات کرتا ہوں اس لیے کہ مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا تعریف کیا ہے تو آپ نے فرمایا مانا اللہ رجل امیر المسلمین مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں میں مسلم امہ کا ایک فرد ہوں میں مسلم امہ کا فرد ہوں میرے نزیگ زمین کے جگریافی آئے جو حدود ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور دنیا نے دیکھیں آئے ثابت کر دیا آپ ایک شنجن ویدہ لگوائیں اور تقریر پنتالیس ممالک میں بغیر ویزے کے آپ جا رہے ہیں بس ایک جگہ آپ اترتے ہیں آپ کے انٹری لگتی اس کے بعد آپ جرمنی سے پھر فرانس جائیں بیلجیم جائیں آپ نوروے جائیں ہالینڈ جائیں سیزلینڈ جائیں یونان جائیں جس ملک میں آپ جائیں آپ جا سکتے ہیں یہ نظریہ جو ہے یہی تو قرآن کا نظریہ تھا کہ زمین کی جگریافیائی جو حدود ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ان کی اخلاقیات میں ہم بہت پیچھے ہیں تذکیہ کے حساب سے پھر تحقیق ریسرچ لیبریریز نہیں ہیں ہمارے ہاں میں ایک بہت بڑے جگہ گیا پاکستان میں ان کا کامی علم اور تحقیق اور مطالعہ تھا میں نے پوچھا آپ مجھے اپنی لیبریریز تو دکھائیں انہوں نے کہا یہ لیبریری پیشلے پچیس سال سے باندھ ہے سکولو کالج میں جائیں تو بچے کینٹین میں اور پارکوں میں تو نظر آتے ہیں لیکن ریسرچ لیبریریز میں بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے کوئی قابل قدر کتاب نہیں لکھی جا رہی ہمارے ہاں گدشتہ چار سو سال سے اس کے بعد تذخیر یعنی ریسرچ لیبریریز میں ہمیں بیٹھنا ہوگا جب تک لیبریریز میں بیٹھ کے کائنات اور سورج اور چاند کو ہم مسخر نہیں کریں گے ہم آگے نہیں آسکتے اور مجھے بڑی امید اور آس پیدا ہوتی ہے کہ جب میں جناب قاسم علی شاہ صاحب جیسے احباب کو افراد کو شخصیات کو اس میدان میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگوں کو علم بھی دے رہے ہیں تذکیئے کا درس بھی دیتے ہیں تحقیق کی دعوت بھی دیتے ہیں اور جب یہ تینوں اناثر کٹھے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر تذخیر کا سفر شروع ہوتا ہے ریسرچ لیبریریز بنتی ہیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ ہم دوبارہ پھر پلٹیں گے کائنات کو تذخیر کرنے کی طرف اور اس تذخیر کائنات کے سمرات کو ہم مسلمان خود بھی اس سے مستفید ہوں گے اور پھر پوری دنیا کو بھی ان سمرات سے مستفید ہم کریں گے کیونکہ مسلمان تصادم کے لیے نہیں ہیں محبت کے لیے ہیں موافقت کے لیے ہیں پیار کے لیے ہیں رب جو اسے دیتا ہے وہ خود بھی کھاتا ہے اور اپنے ارد ارد انسانیت کی بھی اس سے خدمت کرتا ہے میں جناب قاسم علی شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں مجھ سے پہلے سیدہ دہ حسن رسول حسین میں نے ان کا بھرپور شکریہ ادا کیا لیکن میں بھی اس کاری سواب میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا تھا میں نے حصہ ڈالا اور جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہم آتے جاتے رہیں گے اور انہوں سے شیئر نہیں پڑا میں شیئر پڑھ دیتا ہوں کہ محبت کا جب مزہ ہے کہ دونوں ہوں بے قرار دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی موہمانا 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 angا موہمانا ہم سوارے چنو ہم سوارے ہم سوارے موسیقی 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 موسیقی